ہمیں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ حضرات و جزا کے خیلے ہیں اور دن جب سے جب شروع ہوا ہے اور احتمال سے آپ حضرات میں تاری باتیں سنی ہیں اور عمل کے ارادے بھی کیے ہیں خدمت کرنے والوں نے خدمتیں کی ہے اتنے بڑے مجمع کی خدمت کرنا اور ان کو راحت پہنچانا یہ بہت بڑا عمل ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ نفل عبادتوں سے زیادہ ثواب خدمت کرنے والوں کو ملتا ہے ایک نفل عبادت کرے روزے رکھے صدقہ کرے نمازیں پڑھے اور ایک خدمت کرے تو خدمت کرنے والوں کا جو عزر و عنام ہے وہ نفل عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے کیونکہ نفل عبادت کرنے والوں کا نفع تو انہی کو ملے گا لیکن خدمت کرنے والوں کی وجہ سے نفع کے ساری امت کو ملے گا کہ ان کی خدمت کی وجہ سے کہاں کہاں کے لوگ آئیں گے اور راحت پائیں گے اور راحت پا کر عمل میں شرک ہوں گے اور عمل میں شرک ہو گیاں سے جائیں گے تو گویاں انہوں نے سب کو عمل میں شرک کیا راحت پہنچا کر خدمت کر کے اس لئے خدمت کا ثواب نفلی عبادتوں سے زیادہ ہے اور خدمت تو معمولی اخلاص سے بھی قبول ہو جائیں گی عبادت کے لیے تو پورا اخلاص جائیے لیکن خدمت کے لیے معمولی اخلاص بھی چلے جائے گا کتے کو پانی بھی پلا دے یہ ایک عورت تو وہ جنت پہ جلی جائے اس کے پاس کہاں اخلاص تھا وہ تو خالی و ذہن تھی خالی و ذہن تھی اس میں کوئی اخلاص کی ملکوش نہیں اس کو رحم آیا اور پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ لیے اس کے خدمت کو قبول کیا جب کتے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو کسی ایمان والے کے ساتھ کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ آنے والے مہمانوں کے ساتھ خدمت کا معاملہ ہوا تو اس کا عذر و عنام کتنا ہوگا یہ بہت زیادہ ہوگا وہ تو سرمجز کے ترگیب دیتے تھے کہ خدمت کے اپنی نفلی عبادرتوں سے زیادہ مقدم ہے اور اس کا عذر و عنام بہت زیادہ ہے اور اس کا نفع دور دور تک جاتا ہے خدمت کرنے کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملتی ہے ان کے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے اور جتنے عمال جستماع میں ہوئے ہیں ان تمام عمال کا ثواب خدمت والوں کو اس لیے ملتا ہے کہ ان کی مدد سے یہ سارے عمال ہوئے ہیں اگر وہ خدمت نہ کرتے تو ہم کو خدمت کو اپنا اپنا کام کرنا پڑتا اپنا خانہ پکانا پڑتا اپنا برسند ہونے پڑتے لیکن آپ حضرات نے خدمت کرنے والوں نے یہ اشارت کر دیا تو یہ اتنا بڑا مجمع اس کام کے لئے فارغ کیا گویا یہ فارغ ہو گئے گویا انہوں نے اپنی خدمت کے وجہ سے ان سب کو ان عمالوں میں تین چار دن لگایا ہے تو یہ ان کے لئے بڑا عجر ہے اس لئے ہمارے ہاں خدمت کی بڑی قدر ہے اس کی قدر کرتے تھے خدمت کرنے والوں کی کہ خدمت کرنے والے جو ہیں نفری عبادت کرنے والوں سے آگے ہیں یہ حدیثوں میں اس طریقے سے ہے اس لئے اللہ تعالی خدمت کرنے والوں کو بھی جزائے خیر دے کہنے سننے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے شرکت کرنے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے وہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما رہے تو روح شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رہے 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 بلا مختونی ہے اللہ ہماری مغفرت فرمائے پوری امت کے پوری مغفرت فرمائے پوری امت میں رشت و ہدایت کی حبائیں صلاح دیں اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دیں امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دیں امت کی مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین ماند کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرمائے ہر جگہ حفاظت فرمائے خیر سے معلوم ہال فرما دے مار یور پوری عمد کے پوری پوری حفاظت اس دین کی اس نقر و عرقت کو اپنے قرم سے قبول فرما اللہ قبول فرنا اس کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما اللہ تیرے دین کے قاموں کے لئے مخلصین کو مستخلصین کو جمع فرما لے اللہ تیرے قاموں کے لئے مخلصین کو جمع فرمائے اور ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ تیرے دین پر ہم نے شئیئے کہ ایک کو جملے والا بنانے منرے گبکت آبیت و کمال یعنی پر خاتمہ مسیح فرمائے موت اور ماں بعد موت ہمارے برکت مقدر فرمائے موت کے بعد کی حلاکتوں سے شفاظت فرمائے موت کے بعد آنے والی عبدی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ مالا مال فرمائے اے اللہ ہمارے پریشان آنوں کی پریشان ہمارے معطاجوں کی مدد فرمائے ہمارے بیوانوں کو شفاہ اتا فرمائے اے اللہ جو جس پریشانے میں ہے بمعدائی طور پر ماخوز ہے اے اللہ آفیت کے ساتھ تم کو بری فرمائے امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین مان کی اس ملک میں خصوصا سارے آنے والے پوری پوری حفاظت فرمائے اے اللہ ہمیں سب کو پتا فرمائے موت تک اگر اخلاص اور احتکامت کے ساتھ کہ اللہ تم جمعے والا باہنے جن کا یا دوستوں نے دعاوں کیلئے کہا دکھا یا دعاوں کی امید والا ہے کہنے پائیں ہیں اے اللہ ان سب کی جائز مرات پوری پوری پورا اس استعمال کو قبول فرمائے اس استعمال کو قبول فرمائے پورے عالم میں خیر کے فیلنے کا اور شرق کے مٹنے کا اس کو ذریعہ فرمائے اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے فرد امت کو اپنے قرم سے نواز لے اور موت تک سب کو اخلاص کے ساتھ چکلے سے بنا دے جتنے رکاوٹیں ہیں جتنے تکلیفیں ہیں جو فاریاں ہیں اے مولا اپنے قرم سے احسان فرما دے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور شرک اللہ سے جلدی سے اسے پناہ آگی ہے تمام چیزوں سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے دے امی PANATA قبل منا انکا انتا سنی الالیم و توب علینا انکا انتا تواب رحیم و سلللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیہ وسلم برحمتہ بیار اللہ رحیم